اسلام علیکم ڈیئر بیورز آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹیو چینل دار الحکمت سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے پانچ لا علاج بیماریوں کا علاج ایک جی ہاں یہ کوئی نائنٹین نائنٹی سکس کی بات ہے جب میرے ایک جاننے والے کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دل میں خون لے جانے والی شریعانیں تقریباً بند ہو چکی ہیں اور اسے فوری طور پر ہارٹ بائی پاس آپریشن کی ضرورت ہے وگر نہ ان کی جان کو خطرہ ہے یہ علاج آج بھی مہنگا ہے مگر اس دور میں یہ طریقہ علاج انتہائی مہنگا تھا جسے وہ صاحب افورڈ نہیں کرتے تھے انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ان کی معاشی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ بائی پاس کروائیں جس پر ڈاکٹر نے انہیں روزانہ کی خوراک کے لیے ایک چارٹ دیا اور کہا اس خوراک پر سختی سے عمل کیجئے گا وہ صاحب چوبیس سال بعد آج بھی اس چارٹ پر سختی سے عمل کر رہے ہیں جس کی سرے فہرست خوراک السی تھی جی ہاں السی سرخ کلر کے گہرے کلر کے دانے ہوتے ہیں ویسے تو السی انسانی صحت پر بے شمار اچھے اثرات مرتب کرتی ہے مگر اس ویڈیو میں ہم السی کے ان فوائد کا ذکر کریں گے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے بلکہ پانچ ایسی دائمی بیماریوں میں فائدہ مند ہے جن کا ابھی تک میڈیکل سائنس میں کوئی مستقل علاج وجود نہیں ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک السی کی جانب اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ السی کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا مطلب وزن کو کم کرنا ہوتا ہے ہمارے جسم کو سیلز بنانے کے لیے کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے مگر ایک جسم میں اس کی مقدار بڑھ جائے تو یہ جہاں ڈائیوٹیز کا باعث بنتا ہے وہاں ہائی بلڈ پریشر اور دل کے ساتھ ساتھ کئی اور دائمی بیماریوں کو جنم دیتا ہے اور اس بیماری کو جان لیوہ بنا دیتا ہے میڈیکل سائنس کی ایک تحقیق کے مطابق وہ افراد جن کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہو اگر روزانہ صرف تیس گرام جی ہاں صرف تیس گرام لسی کا پاودر تین مہینے روزانہ استعمال کریں تو یہ ان کے جسم میں ٹوٹل کلیسٹرول کو سترہ فیصد کم کر دیتا ہے یعنی تین مہینے کے مستقل لسی کے استعمال کے ساتھ آپ اپنے وزن کو سترہ فیصد تک کم کر سکتے ہیں اور ایل ڈی ایل کو بیس فیصد تک نیچے لے کر آپ آ سکتے ہیں ایک اور ریسرچ کے مطابق روزانہ دس گرام لسی مسلسل ایک مہینہ استعمال کرنے والے کو اچھے کلیسٹرول یعنی ایچ ڈی ایل میں بارہ فیصد تک اضافہ نوٹ کیا گیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لسی کلیسٹرول کو کم کرنے کے لیے ایک انتہائی مفید غزہ ہے کیونکہ اس میں غزائی فائبر کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو میدے میں بائل سالٹ کے ساتھ مل کر جسم میں موجود کلیسٹرول کو جگر کی طرف لے جاتی ہے جس سے جسم کا کلیسٹرول لیول کم ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ہے بلڈ پریشر جسم میں خاموشی سے پروان چڑھنے والی یہ خاموش قاتل بیماری نہ جانے کتنے لوگوں کو لکمیں اجل بنا چکی ہے اور بے شمار کی زندگی کا سکون برباد کر رکھا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ لسی ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ایک قدرتی دوا ہے اور کینیڈا میں ہونے والی ایک ریسرچ کے نتائج کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے روزانہ چھے مہینے تک تیس گرام السی استعمال کی ان کا سسٹم اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا اور ہائی بلڈ پریشر میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہونے کے باعث ڈاکٹری میڈیسن کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ السی بھی کھاتے ہیں ان میں کابو میں نہ آنے والی اس بیماری میں سیونٹین پرسنٹ تک ہائی بلڈ پریشر نیچے آتا دیکھا گیا ہے تیسرے نمبر پر ہے بلڈ شوگر انسان کو اندر ہی اندر سے خوکھلا کرنے والی اس بیماری کا ذکر انسانی تاریخ میں سب سے پہلے پندرہ سو باون قبل مسیح میں ایک مصری طبیب نے اپنی ایک بک میں کسرت پیشاب کے نام سے کیا اور آج ہم جانتے ہیں کہ بار بار پیشاب آنا ڈائیگٹیز کی ایک بڑی علامت ہے ہمارے خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے کی دو بڑی وجوہات ہیں جن میں لب لبے کا انسولین پیدا نہ کرنا اور جسم کا انسولین پہچاننے سے انکار کر دینا میڈیکل سائنس کی ایک ریسرچ کے مطابق ہائی بلڈ شوگر کے مریض جو روزانہ پندرہ سے بیس گرام مسلسل ایک مہینہ استعمال کرتے ہیں ان کے خون میں یہ شوگر لیول کو آٹھ سے بیس فیصد تک نیچے لے آتی ہے خون میں شوگر کو کرنے کی یہ شوگر میں کم کرنے کی یہ خصوصیت السی میں موجود غیر حل پذیر فائبر کی بدولت ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فائبر خوراک سے گلوکوز کو خون میں تیزی سے شامل ہونے سے روکتی ہے اور خون کے بڑے ہوئے شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے انتہائی مفید غیظہ ہے اگر بات کی جائے چوتھے نمبر پر تو وہ ہے ہارٹ اٹیک یعنی دل کے مسائل ہارٹ اٹیک کا یعنی دل کا فیل ہو جانا وغیرہ دل کی وہ بیماریاں جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شرائع امواد کی سب سے بڑی وجہ مانی جاتی ہیں السی میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسنڈ ہمارے دل کو مضبوط بنانے میں اپنا سانی نہیں رکھتے السی میں ایسے اجزاء جیسا کہ اومیگا تھری کے پودوں سے حاصل ہونے والی ایک قسم کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دل میں خون لے جانے والی شریانوں میں کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتا اور شریانوں کو سوزش سے بچاتا ہے جس سے دل کی بیماریوں کا لاحق ہونے کا خدشہ فورٹین پرسنڈ تک کم ہو جاتا ہے اور فالج کا خدشہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے پانچ میں نمبر پر ہے کینسر السی میں پودوں سے حاصل ہونے والا ایک خاص کیمیا لیگنز پایا جاتا ہے جس کی مقدار کسی بھی دوسرے پودے میں موجود اس کیمیا سے آٹھ سو ٹائمز زیادہ ہے جو کہ کینسر کے علاج کے لیے انتہائی مفید چیز ہے ایک ریسرچ کے مطابق السی کا استعمال خواتین میں بریسٹ کینسر پیدا ہونے کا خدشہ اٹھارہ فیصد تک کم کر دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کولن اور جلد کے کینسر کو پیدا ہونے سے بھی روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر آپ السی کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم تین مہینے مسلسل اسے استعمال کریں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو السی سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ